موسیقی 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 اور اس دیش میں جو سب سے بڑی مہیلہ کرانتی کاری ہوئی ہے آپ لوگوں نے بہت رام سنے گئے لیکن اس دیش میں ہی تیاس غلط لکھا گیا اس دیش میں پہلا مہیلہ کے لیے بچیوں کے لیے سکول کسی نے کھولا تو ساویتری بھائی فولے نے کھولا دا تین جنوری کون کا جنم دن ہوتا ہے ساویتری بھائی نے کھولا دا اور ماتا ساویتری بھائی فولے جب پڑھانے جاتی تھی تو دو ساریاں لے کے جاتی تھی ایک باندھ کے جاتی تھی ایک بیگ میں لے کے جاتی تھی اور جب وہ سکول جاتی تھی تو جو لوگ اس میں مہیلہوں کے خلاف تھے جو جاتی بھائی فولے تھے وہ لوگ ماتا پہ کیچڑ گندہ پانی گوبر پتہ نہیں کیا کیا پھیکتے تھے اور پھر ماتا جی جا کر کے اپنے وستر چینج کر کے اور بچیوں کو پڑھاتی تھی پھر وہ آتی تھی پھر وہی پر کریہ ہوتی تھی تو میں سالوٹ کرتا ہوں کہ ساویتری بھائی فولے جیسے سماس صدارک اس سماس میں پیدا ہوئے تو یہ یہ اصلی اتیاز ہے اس دیش کا اور یہ سمجھنے کی جلدوں میں تھا دیا ہوگی اس دیش میں بابا صاحب امبیڑ کر بابا صاحب امبیڑ کر ایک ایسی ربودی ہوئے ہیں اس دیش میں جن کو نیو یورک کمینڈ کا جتنے بھی کنٹریز ہیں بھار کے بھی دیش کے لوگ ہیں انہوں نے سیمبل آف نالیج کے نام سے بکارا ہے اور سیمبل آف نالیج کا مطلب اپنے آپ میں ایک گیان کا پرتیک ہوتا ہے تو ہمارے بابا جو اس دیش کے بابا تھے بابا صاحب وہ گیان کا پرتیک تھے لیکن ہم لوگ جاتی وغستہ کی ویدے سے مہا پرسوں کو پڑتے نہیں ہیں بابا صاحب نے اتنے بڑے بڑے کام کے جہاں پر تالاپ میں جانوے پانی پیشتے تھے وہاں پر دلیت، مچڑا، آدھی باسی وہ پانی نہیں پیشتا تھا ان کے لئے آندولن کیا ایک طرف گاندی جی نمک کام دولن کر رہے تھے اور بابا صاحب مہار کام دولن کر رہے تھے لوگوں کے لئے نمک زیادہ ضرور نہیں پانی زیادہ ضرور تھا اور کیسا دیش ہے اپنا دیکھو کتنی بڑے اپنا ہے اس دیش کا راستر پتی جب دلیت ہوتا ہے تو اس کو مندر میں نہیں گھشنے دیا جاتا وہ سیڈیو پر بیٹھ کے پجا کرتے ہیں ارے بھائی ہم لوگ ایک ہی ماں کی کوپ سے جنم لیتے ہیں اگر یہ بچیاں نہ ہونا تو لوگوں کا کوئی استیت ہو جگا اگر دھردی پہ سب سے زیادہ مہلاؤں کا سمان ہوگا اور مہلاؤں آکے بڑے گی تو دیش آکے بڑے گا یہ میں نہیں کرے بابا صاحب نے کہا بابا صاحب کہتے تھے کہ میں کسی بھی سماعت کا کسی بھی سماعت کا جہاد رکھتا کا پیمنا اس سے ناپتوں کے سماعت کی مہلاؤں ہیں اگر ایک لڑکی سکشت ہوتی ہے تو دو پریوان سکشت ہوتے ہیں پورا دیش سکشت ہوتا ہے مہلاؤں کا پڑھنا برابر کا عدکار یہ سب سے جروری ہے کیونکہ میں بتاتا آپ کو میں سب سے پہلے جننی اور جنم بھومی ان دو کو سب سے پوپر رکھتا ہوں اور اس کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے اس دیش میں آپ کا بجی میں یہ عدکار سب سے پیدا اگر کوئی امپیڑ کر پیدا ہوگا تو سکسکوں کی وجہ سے ہوا اگر ادھاپک نہ ہوتے تو کوئی امپیڑ کر بھی نہ ہوتا اگر ادھاپک نہ ہوتے تو میں بھی ویدائی کیل ہوتا پہلے وکیل نہیں منتا سب سے بڑا جو آپ کے جیونوے یوگدان ہے یہ ٹیچر نہیں ہے یہ انجینئر ہے سوسل انجینئر ہے لوگ اور یہ سکول نہیں ہے فیکٹری ہے اس میں بہت سے تیار ہوتا اس دیش کا تو اگر آپ لوگ اپنے سکول کے تیچر کا سممان کرو گئے تو میں گارنٹی دیتا ہوں یہ دنیا آپ کو دھوکے سلام کرے گی آپ کا سممان کرے گی میں بتاتا ہوں آپ کو جب میں منتری بنا میں اپنے گاؤں میں جا رہا تھا تو جب میں گاڑی کے اوپر بیٹھا تھا میں راستہ نہیں جا تو ایک بجرگ سازمی اس کی میلی سی دھوتی کرتا فٹا ہوا ہاتھ میں گھنہ لے کے وہ چل رہا تھا میں نے گاڑی روپر میں اترا میں نے اس کے پیر چھوئے کہتے بھائی میں تو نہیں جانتا آپ کو مگر گروہ جی آپ کا نام رام سنگھ ہے کہتے ہاں میرا نام رام سنگھ ہے گروہ جب پانچ میں کلاس میں پڑتا تھا گاؤں میں تو آپ ہمارے کلاس ٹیچر ہوتے تھے اس آدمی کی آنکھوں میں پانی تھا ایک ٹیچر آپ سے کوئی امید نہیں اکتا ایک ٹیچر یہ چاہتا ہے اگر کوئی بچہ کامیاب ہونا آپ تو ٹیچر کہیں یہ میرا سٹوڈنٹ رہا تھا ایک ٹیچر جو رہا وہ ماں باپ سے بڑا ہے آپ کے جیون میں کیونکہ ماں باپ آپ کو پیدا کرتا ہے لیکن جیون آپ کا کوئی صدا کرتا ہے تو گروہ جی آپ کے ٹیچر ہوتے ہیں ٹیچر کا سمبان ہمیشہ کو جب اسے یہ یہ دھمکانے کی پرتھا ختم ہوئی ہے بچے کو ماننے کی پرتھا ختم ہوئی ہے سکھ شکستر نیچے گیرا ہے ہم لوگ جو رہا بلڈگوں میں نہیں پڑے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے پڑے لیکن ماں شکستر ہمارے سے ہم جو کام نہیں کرتے تو پیٹھتے تھے ہمیں ڈر ہوتا تھا اور ہم پڑتے تھے اگر کوئی جاپک آپ کو ڈاٹھتا ہے اور کوئی آپ کو مارتا ہے تو وہ آپ سے دشمنی نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے ہیں یہ اور ان کا جیسے ہمیں نرمان کروں گا اگر یہ غلط راستے میں جائیں گے تو وہ میں غلط کروں گا یہ نہیں کریں گے اگر آپ لوگ کامیاب ہوگے تو ان کی ڈاٹھ پٹ کار سے کامیاب ہوگے ویسے کامیاب ہونے والے نہیں ہو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا اور اپنے ماں آپ کو بھی بتا دو کہ ہمارے ٹیچر جو ہے کسی کو ہمارے ٹیچر سے لگ رہی جوتنے ہیں کوئی بچہ سکول کی باتیں غلط اپنے گھر جا کے نہیں بتا گا اور یہ غلط نہیں ہے ٹیچر ڈاٹھتے تو آپ کے لئے ہی ڈاٹھتے ہیں کیونکہ آپ کا نرمان اس کے آپ لوگوں نے راستے بنانا ہے دیش بنانا ہے اور اس دیش میں دو بے وستان جو میں نے بتائی اور ایک بات اور کہتے تھے ساپکاسی رام کا نام سنو گا آپ لوگوں نے وہ ایک بات کہتے تھے کہ ایک سمیں آئے گا جب باہت شاہوں کی لگام بنیوں کے ہاتھ میں ہوگی بنیے کا مطلب اڈانی اور رمبانی اس دیش کو چوکیدار نہیں چلا رہا اس دیش کو اڈانی اور رمبانی چلا رہے ہیں یہ اپنی مرجی سے کام کرتے ہیں اپنی مرجی سے فیصل لیتے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں کہ ہاں میں جو ارام جنتہ کے لوگ ہیں جنتہ کے سیوک ہیں پانچ ہزار کلوڑر روپے گمب میں لگاتے ہیں کیا بھگوان پتہ نہیں میں تو نیچر کو بھگوان مانتا ہوں میں تو کسی کو بھگوان مانتا نہیں جو پرکرتی اس کو بھگوان مانتا ہوں کیا آپ لوگ اتنے بچے بیٹھے ہو آپ کو نا کیلاز مروت پہ لکے چلتے ہیں سب تبسیہ کنکیا وہ بی اے کرا دے گا تمہیں انجینئر بنا دے گے تو سب سے بڑے مندر کو یہ ہیں تو یہ ویڈہ اللہ ہے اور تمہارا بھگوان کو یہ تو تمہارے اتنا پڑے ہیں آپ لوگوں کو یہ سمجھنا پڑا آپ لوگ بھان دو کہ اپنے گروہوں کی طرح بننے آپ کو آپ لوگوں میں صحیح دو ترے کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں دو ترے کے لوگ ہوتے ہیں ایک لوگ ہوتے ہیں جو ڈوکٹر انجینئر وکیر بن کے میاں بی بی فلیٹ آرام سیکھنگی بھی چھتے گاڑی میں دوسرے لوگ ہوتے ہیں ساکسر ایک ساکسر ہوتے ہیں جو میں نے بتایا اور ایک سکسیت لوگ ہوتے ہیں جو بابا ساوہ امبیڑ کر جائے سے لوگ جو اپنا سب کچھ نچاور کر کے سماج کے لیے کام کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں آج بابا ساوہ کے چاروں طرف راجنیتی گھومتی ہے لیکن جب بابا ساوہ مرے تو چالیس ہجار روپے کر جائے تھا چالیس ہجار روپے کر جائے تھا اور جب بابا ساوہ کہا تھا بیٹا راجنیتن بابا ساوہ نے کہا تھا جب دیش کا سمجھ دان دیا کہ میں نے آج رانی کے پیٹ کا آپریشن پیدا کر دیا ہے اب راجہ جو نا رانی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوگا ووٹنگ مسین سے بیلٹ بیپر سے پیدا ہوگا آج میں چوکی دار تھے میرے پیتا جی اگر ہم آج بیدائک ہوں تو کونسٹیوشن کی وجہ سے ہو بابا ساوہ مرے دکر کی وجہ سے ہو آپ لوگ بھی بڑھ سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بابا ساوہ نے پرنام کے دیا پہلے کہ آپ نے راجہ کا بیٹا راجہ راجہ کا بیٹا راجہ راجہ کا بیٹا راجہ لیکن آج بھی ایسا ہی چل رہا اس دیش میں راجنیتنگ پارٹیاں نہیں ہے پرائیوے ایک لینٹیڈ کمپنیاں چل رہی ہیں ایک موڈی جی ٹکٹ باٹھتے ہیں ایک سونیا جی گاٹھتے ہیں ایک ہمارے ارمید بھائی باٹھتے ہیں یہ اپنی مرچی سے لوگ بیٹھتے ہیں چیسے مرچی لوگ بیٹھتے ہیں لیکن یہ سارے لوگ ایک دیسے ہیں میں یہ کہتا ہوں چودنی دیویلالے کا نام بھی سناؤں گا آپ نے بہت بڑا آدمی تھا ہریانا گھدا میں ہریانا سے آتا ہوں میرا سونی پدھ میں گاؤں وہ ایک بات کہتے تھے کہ لوگ راج لوگ خلال سے چلتا ہے لوگ بانتر میں لوگ بڑے ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے نا وہ چاہیے ہمیں بلٹ ٹرین نہیں چاہیے سکولوں میں ہمیں دھونے لیب اچھی چاہیے ہمیں ساری چیزیں چاہیے میں فیکلٹی چاہیے میں نے دارمید کے جیوالدی سے بھی کہا تھا میں بلڈنگیں بناڈے سکول نہیں بناتا بھائی ٹیچروں کی بہت زیادہ سنکھیاں کم ہیں آپ بھارتی لائیے اور جو اے ڈھوک پہ کچھے لوگ ہیں ان کو پکا کی دیا آپ لوگ اور سنکھیاں اتنی بنا دو دیپک ہوگی کہ ہر بچے کے پاس ایک پرسنل ٹیچر ہو اور یہ جو رہاں دیش کا بہت ہے آپ کچھ مجھ بناو اس دیش میں صرف جنا دیپک کی بھرتی اتنی کر دو کہ پورے دیش میں دیپک ہو جائیں اور پھر اس دیش کو کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا اگر اب دل کلام کسی کے وجہ سے کامیاب ہوگا تو وہ دیپک تھے بابا صاحب کسی کے وجہ سے کامیاب ہوگا تو وہ دیپک تھے اگر میں کامیاب ہوں تو دیپک ہوگی آپ بھی کامیاب ہوگا تو آپ دیپک ہوگی تو آپ لوگ کھانگو اپنے جیو میں بابا صاحب کے سیدانٹوں پہ چلنا ہے ہے نا مجھے لوگ کہتے ہیں سندھی بھائی دھرم کے خلاف بولتے ہیں دھرم کچھ نہیں ہوتا جتنے بھی لوگ جتنے بھی ناسٹک راستر ہیں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یوکے جتنے بھی ناسٹک راستر ہیں دنیا کی سرینی میں سب سے اوپر ہیں اور جتنے بھی یہ آسٹک لوگ ہیں جو دھرم کے اوپر ہیں آج دیکھ لو افغانستان، پاکستان یہ جتنے بھی لوگ ہیں اور اس دیش کو بھی تم اندوستان بنا کے دیکھ لو کٹرتہ بنا کے دیکھ لو یہ دیش بھی ٹوٹ جائے گا یہ دیش بہت کبھ سورت دیش ہے یہ ہمارا بھارت راستر ہے بابا صاحب نے دیا ہوا نام ہے بھارت اور ہم بھارت کے لوگ ہیں ہم ہندو بھی اتنے پیار سے رہیں گے ہم مسلمان بھی اتنے پیار سے رہیں گے ہم شکھ بھی اتنے پیار سے رہیں گے ہم مسائی بھی اتنے پیار سے رہیں گے ہم کسی کی وقاطری جو ہمیں اپنے راستوں سے ہٹا دے ہمیں سب سے پہلے انسان بننا پڑے گا اور آپ لوگوں کو ایک اور بات دوں یہ بات میں آپ سے اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی سمجھ میں آنی ہے یہ بات جتنے ہم زیادہ عمر کے لوگ ہیں نا ہم سب نے ملا ہوت ہو چکے کوئی دھرام کے نام پہ کوئی جاتی کے نام پہ کوئی راجلیتی کے نام پہ جو میری بہنیں چھوٹی بہنیں بیٹھیں ہیں جو بھائی بیٹھیں ہیں آپ لوگوں نے اس دیش کا بہت سے تیار کرنا ہے آپ لوگوں میں سنتا ابھینتا ڈاکٹر انجینئر وکیل لکھلیں اس دیش میں جاتیاں قتم کر دو اس دیش سے بڑا راستے کوئی نہیں ہوگا اس دیش میں یہ دار میں کلامی بند کر دو اس دیش سے بڑا راستے کوئی نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کو ڈالے اور یونیورسٹیوں کی طرف جانے ہیں نہ کی مندر اور مسجدوں کی طرف جانے ہیں آپ لوگوں نے بہت بڑے سکولر بننا ہے اس دیش میں اور جو بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں اس دیش کا اتیاس ان لوگوں نے ایک راجل جتنے بھی کوئی بھی آدمی اٹھالو آپ کوئی پبلک سکول کا جو نام بیڑ کرنی بنا کوئی پبلک سکول کا جو نام بیڑ کرنی بنا کوئی پبلک سکول کا دیویلال نہیں بنا کوئی پبلک سکول کا چودری چانڈ سنگھ نہیں بنا کوئی پبلک سکولو ایک آسی رام نہیں بنا سب ہی یہی سے نکلتی ہے پرتیبات جتنے آپ کے گروہ جیو کے پاس ہے یہ جتنے ٹیچر ہیں نا یہ ایکسپرٹ ٹیچر ہیں بڑی بڑی کلاسے پڑھ کے بڑے بڑے ایکجام کر کے آئے ہیں اور یہ پرائیٹ سکول وڑوں کو پتہ بھی نو تو بارہ ہی پاس ہے کہ دسی باس ہے انگریجی فٹا پٹ بولتے ہیں لیکن آتا جاتا کچھ نہیں سنگا یہ سچا ہی ہے ہمارے ٹیچروں سے اچھے ٹیچر نہیں ہے لیکن ایک سکولوں کا نام جب ہوگا جب آپ لوگ جو نہ آگے بڑھو گے اور میں آپ کے بچوں بادہ کر کے جاتا ہوں آپ لوگ جو بچہ ہمارے آسے فرسٹ آئے گا سی بی ایسی میں لڑکیوں کے لیے میں سکوٹی نام دوں گا اس لڑکیوں ہے نا آپ لوگ پڑھو اچھے سے اور دیش کا نیرمان کرنا آپ نے لڑکوں سے کم نہیں آب ابھی دیکھو لڑکوں کا ڈانسے کر نڑکیوں کا لڑکوں سے بہتر نڑکیوں کا ڈانسا یہ سچا ہی ہے چاہے لڑکوں سے پچھ لو ہے نا لڑکوں کا ڈانسے چھوڑا وہ یوں کر کے گھرے تو سارے کے سارے پڑھائی کریں گے ٹھیک ہے اور بابا ساو کرنا رہا لگا سارے کے سارے جے بھی میٹا سارے آدھکار بابا ساو کی وجہ سے ہے نہیں تو اس دیش میں مہیلاؤں کو پڑھنے کا آدھکار نہیں بہت برا حال تھا کونسی پیوشن لگونے سے پہلے جو بھی دیا ہے نا مہیلاؤں کو بابا ساو کی وجہ سے ہے تو نارا ایمانداری سے لگاؤ اور دنیا کے سب سے پڑھے لکھے آدمی ہیں سار سبجیکٹ میں پیج گی دے بابا ساو ایک سبجیکٹ میں نہیں ہوتی لوگوں اکنومکس میں گولڈ میٹلیس اور اردھ ساستر میں سماج ساستر میں سبھی چیزیں ہم بابا ساو کیٹل میٹلیس دے ایسے لوگ دوسرا ایم گیڑ کر پیدا نہیں ہونا تو آپ لوگ نارا مجھبوتے سے لگنا جے بھی جے بھی جے بھی جے بھی تاکہ ہم سیدھے آپ سے جور سکے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں